ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں ابن حوالہ سننا اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفرمیشنز نہیں دیتا دیتا کتاب میں دیکھ کے دیکھ بولتا ہوں کتابوں میں جو دیکھا ہے میں اپنی آگ سے وہی بیان کرتا ہوں عرافات کا بیدان تھا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لئے تشریف دے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرافات کے میدان میں سننے کے قابل نہیں باقیہ اور بس اسی پہ تقریب میں نہیں تمام ہو جائے گی دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے مو سو جا ہوا ہے سخم لگے ہوئے ہیں کہا اس کو بلائے رہے ہیں قریب آیا کہا یہ تجھے کیا ہو گیا کہنے لگا کہ آپ خلیفت المسلمین ہیں میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لئے لَتَمَنِيْ عَلِيُنْ علی نے مجھے تماشا مار دیا مجھے تماشا تو تماشا ہے لیکن زخمی ہو گیا اتنی طاقت سے مار رہا تھا تو علی نے مجھے تماشا مار دیا کہا کیوں مار دیا کہا یہ ان سے پوچھئے امیر مومنین کو تشعیب آبری کی ذہمت دی گئی اور بات دیا جاتی ہے کہ نہیں خود حضرت ساروخ رضی اللہ عنہ اللہ اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یہ علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشا کیوں مار رہا کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا اس کا نام ہے علی مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا میں نے تماشا مار دیا کوئی سادہ تجویز کر دیئے تماشا تو کہ جواب تو تماشا ہے نا کوئی سادہ تجویز کر دیئے حضرت فاروق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے اشخص کی طرف کہنے لگے میں کیا کروں رآکہ عین اللہ ولتمقید اللہ اللہ کی آنکھ یہ تجھے دے گا اللہ کی آنکھ یہ تجھے دے گا اللہ کی آنکھ یہ تجھے دے گا میں کیا کروں اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں بھئی رآکہ عین اللہ تجھے عین اللہ نے دیکھا ولتمقید اللہ اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مار دیا تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لیے نکلا ید اللہ رآکہ